اچھا دیکھئے ایک بہت اچھا نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور جو لوگ بھی ایسے کالسٹول کے مریض ہیں بھو غور سے سنیں دیکھئے اس سے آپ کے شگر کالسٹول اور دل کی بیماریاں ہارٹ بلوکیج یہ سب کنٹرول میں آ جاتے ہیں یہ نسخہ بہت پرانا ہزاروں سال سے کام کرتا ہے اور یہ نسخہ یہ ہے کہ ادرک کا جوس نکالیں ایک لیٹر لیسن کا جوس نکالیں ایک لیٹر اس کا تعداد ایک لیٹر ہونی چاہیے آپ کتنے سے کابی نکالیں ایک ایک لیٹر نکالنا ہے اور لیمو کا جوس ایک لیٹر اور ایک لیٹر زیتون کا سرکہ زیتون یعنی آلیو ونیگر یعنی زیتون کا سرکہ جیسے سب سرکے آتے ہیں گرنے کا بھی آتا ہے پیاس کا بھی آتا ہے اور ہر چیز کا سرکہ آتا ہے انگور کا بھی آتا ہے ونیگر تو زیتون کا سرکہ ان سب کو ملائیے اور اس میں آپ اگر چاہیں تو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں نہیں تو فریج سے باہر بھی رکھ سکتے ہیں خراب نہیں ہوتا یہ کبھی خراب نہیں ہوتا تین چمچ اس میں سے تی اسپون اپنے ہزبینڈ کو ناشتے کے بعد دے سکتے ہیں صبح اور ناشتے کے بعد دینا ہے اور تین چمچ رات کو سوتے وقت اور یہ چار لیٹر ختم ہوتے ہوتے آپ کی دوا جو آپ نے خود بنائی ہے آپ کے ہزبینڈ کا ٹھیک ہونا ممکن ہے بھوک لگنے کے لیے آپ دکھیں کلونجی کلونجی آپ سمجھتے ہیں کالے کالے دانیں کلونجی پچیس گرام سوٹ سو گرام اور السی سو گرام ان کو پاورڈر بنائیے یہ بچے کو آدھا چمچ صبح آدھا چمچ شام پانی کے ساتھ اس کو استعمال کرائیے اور اگر یہ نہیں کھایا تو جتنی یہ پاورڈر ہے اس سے دو گنے شہد نہ ملا دیجئے اس کو تو یہ پیس بن جائے گا جیسے ہم لوگ چاٹن یا ماجون یا چمن پراس کہتے ہیں آسان زبان میں تو آدھے آدھا چمچ گرم پانی سے کھلائیے اور کھٹی چیزیں اور باہر کی چیزیں جو بزار میں یہ ویفرز وغیرہ وغیرہ کیا کیا ملتا یہ سب بند کرا دیجئے اگر آپ تین ماہ اس بچے کو لگاتا دیں تو اس کی صحت ٹھیک ہونا ممکن ہے جس کا بی پی ڈاؤن ہوتا ہے وہ کھانے پینے والی بیماری ہے جیسے زیادہ تر لوگ ہائی بی پی کے مریض ہوتے ہیں تو اس میں بہت احتیاط کرنے پڑتی ہے لو بی پی کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور اس میں دیکھئے اچھا کھائے پییں گے آپ طاقتور گذہ تو آپ کا بی پی ٹھیک رہے گا اور کبھی آپ کو ایسا لگے کہ بہت کم ہو گیا تو فوری طور پر ایک کافی پی لیا کریں یا کچھ بھی نہیں ملے آپ کو بی پی بہت کم ہے تو ایک چھٹکی نمک کھا لیا کریں اور اگر باقاعدہ علاج کرنا ہے آپ کو تو پھر آپ یہ جو الوویرہ آتا ہے الوویرہ الوویرہ کا سرکہ آتا ہے سرکہ الوویرہ یہ آپ لیجئے اور تین چمچ چھوٹے چائے کا چمچ ایک گلاس پانی میں ڈالیں اور اس میں آدھے سے ایک چھٹکی جو آپ کے ہاں سوڈا ہوتا ہے کھانے کا سوڈا اس میں ڈال کر اور روزانہ پی لیا کریں تین مہینے تک پیجئے مجھے امید ہے آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے موسیقی جو آپ موسیقی موسیقی